ناظرین اس وقت پاکستان کے اندر ایک بدترین جوڈیشل مارشل لو لگ چکا ہے اور پاکستان کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں تمام تر بنیادی انسانی حقوق کو مسکر دیا جائے گا اور ایک طاقت کا زور ہے طاقت کا زوم ہے طاقت کا نشاہ ہے اور اس طاقت کے نشے میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے قبر کھوڈ دی ہے آج دیفن کر دیا اس سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کے تمام تر ججز کو عزت دار دلیر خیرت ماند موزز ججز کو آج بلکل ان کی جو عزتیں ہیں ان کے اوپر قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے حملہ کر دیا ہے اور یہ ایک ایسا ہی معاملہ ہے جیسے بسید احترام کے قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے میڈم سہرین عائشہ کو اپنے بنچ کے اندر شامل نہیں کیا اس کے علاوہ قاضی فائدیسہ صاحب نے ایک ایسا بینچ ہمخیال بینچ ایک ایسا بینچ ایک ایسا بینچ جو کہ دوستی آرہی کے پر ممنی ہے اور ایک ایسا بینچ ہے جس نے انصاف تو نہیں کرنا لیکن جس نے مکمل طور پر اس نظام کی جس کی بیکنگ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے ایک ایسا نظام جو دون امریکی کے ساتھ قائن کیا گیا ہے ایک ایسا نظام جس نظام کا ڈریکٹ بینیفیش رہی پاکستان کا موجودہ قاضی فائدیسہ صاحب ہیں ان کے لئے بقیادے سے ایک راستہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے اندر مونیب اختر صاحب کو سائیڈ لائن کر کے سائیڈ لائن کر کے ون مین شو کے طور پر جناب قاضی فائدیسہ صاحب نے اونیب اختر افغان صاحب نئی مختر افغان صاحب کو لے کر آئے ہیں اسے بلوچستان بینچ بھی کہا جا رہا ہے اسے ہمخیال بینچ بھی کہا جا رہا ہے اسے ڈونٹ بینچ بھی کہا جا رہا ہے اسے ڈونٹ کوٹ بھی کہا جا رہا ہے اسے ڈونٹ کی پھرتیاں بھی کہا جا رہا ہے اسے بہت کچھ کہا جا رہا ہے جو کہ پاکستان کے سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے لیکن یہ پاکستان کے ڈموکریسی کے اوپر جمہوریت کے اوپر پاکستان کے پارلیمان کے اوپر پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر ایک بدترین حملہ ہے آج ہو کہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں بارہ لمران خان نے اس کے حوالے سے کال دے دیا وہ آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ بلاول بٹو زرداری کہہ رہا ہے کہ مجھے میرا بچپن واپس دو تو آپ کے پاس اگر کوئی مشین ہے جو پیچھے گھما کر لے کر جائے اور بلاول کا بچپن واپس دے دے یعنی ہمارے بچپنے کا مزاک انہوں نے اڑا لیا ہماری زندگیہ برباد ہوگی پاکستان کے اندر سے بیس پچیس لاگ لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے لوگوں کے جوانیاں رول گئی بربادی ہو گئی تباہی نکل گئی بلاول کہہ رہا ہے نہیں اگر یہ آئینی ترمیم نہیں آئے گی تو میرے بچپن واپس دو تو بچپن آپ بلاول بٹو زرداری کا میرے پاس تو نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہے آپ واپس کر دیں لیکن یہ پہلے پاکستان کے پرومیننٹ لیگل مائنڈ ہے لیگل وزرد ہے عبدالمویز جعفری صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور بی پریپیرڈ فارس آل ٹو بی فارور سائلنس کہ ججز یہ جو سپریم کوٹ کے اندر ججز موجود ہیں جن کے مجورٹی منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ موجود ہے یا تو آپ سب لوگ بولیں اور ایک آواز ایک آواز ہو کر بولیں اگر آپ لوگ خموش رہے تو پاکستان کے اندر پچیس کروڑ عوام کو ہمیشہ کے لیے سائلنٹ انہیں خموش قرار دے دیا جائے گا انہیں سائلنس کر دیا جائے گا یہ ججز کے بولنے کا وقت ہے یہ ججز کے کھڑے ہونے کا وقت ہے یہ وکلا کے بولنے کا وقت ہے یہ غیرت مند دلیر وکلا کے کھڑے ہونے کا وقت ہے اگر اس وقت بھی ججز صرف خطو خدابت کرتے رہے خطوط لکھتے رہے اور خموش رہے تو پاکستان کی عدالت کو ایک اورکازی فائصہ صاحب کو ایک راستہ دیا جائے گا جس کے بعد جو بنیادی حقوقیں کہا اسائلنس ترمیم کے بعد وہ پاکستان کے اندر نہیں موجود رہیں گے اسد علی تور صاحب کو سن لیں ان کا یہ کہنا ہے ان کا تجزیہ موجود ہے کہ فل کورٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بلا سکتے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ شاید کچھ گھنٹوں میں یا ایک ادھے دن میں دیکھیں گے کہ جو پاکستان کے جو باقی ججز ہیں وہ خط بھی لکھیں گے اور اس کے پر ردی عمل دیں گے اسد علی تور صاحب کو سن لیں فل کورٹ میٹنگ چیف جسٹس قادی فائصر نے نا بھی بلائی تو سینئر پیونے جج جسٹس منصور علی شاہ بھی وہ فل کورٹ میٹنگ کال کر سکتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے اور اگر وہ فل کورٹ میٹنگ کال کرتے ہیں تو چیف جسٹس کی غیر موجودگی میں ججز کی اکثریت بیٹھ کے سپریم کورٹ کے رولز امنڈ بھی کر سکتی ہے اور اگر وہ رولز امنڈ کر کے واپس جسٹس منی بختر کو رسٹور کر دیا گیا واپس یہ صدارتی آرڈیننس کو جسے کہتا ہے وہ امپیکٹ ختم کر دیا گیا اس کو ختم کر دیا گیا ایڈمسٹریٹیو سائٹ پر تو پھر نہ رہے گا بانس نہ بجے گی چیف جسٹس قادی فائصر کی بانسری یہ معاملہ بنیائی طور پر سکسٹری اے کے حوالے سے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ اس وقت فیلڈ میں موجود ہے جس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کی ہدایت کے غیر یعنی پیسے لے کر روکڑا لے کر مال لے کر کروڑوں اربو روپے لے کر آپ اپنی پارٹی لان کے خلاف ووٹ نہیں ڈال سکتے آپ منگیاں نہیں لگا سکتے آپ اپنا ضمیر نہیں بیش سکتے آپ جسم فروشی تو خیر پاکستان کے ادرام نے سنی تھی لیکن آپ ڈانر فروشی نہیں کر سکتے آپ اس طرف نہیں جا سکتے لہذا یہ ایک راستہ ہے ایک دیوار ہے جو سپریم کورٹ کی آپ پاکستان کی سپریم کورٹ نے لگائی تھی لیکن اس دیوار کو لگاتار قاضی فائشہ صاحب لگاتار توڑے جار اس دیوار کے اوپر حملہ ورہے ہیں اور اب انہوں نے ایک ایسا بنچ بنایا ہے جو کہ آمیخیل بنچ بھی ہے بلکہ زیرو رسک والا بنچ ہے اب جو حسان ملک صاحب ہیں ان کا ایک چھوٹا سا یہ آرگیمنٹ سن لیں یہ بڑا انفرسنگ ہے بلکہ ایک لائن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ قاضی صاحب کے بس میں ہو تو وہ سپریم کورٹ کے اندر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دیں یعنی کہ کوئی بھی دو ججز آپس میں نہ بیٹھے اور یہ وہ قاضی صاحب ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر جمہوریت لانے کے حوالے سے باتچیت کرتے تھے جو سپریم کورٹ کے اندر یعنی کہتے تھے کہ چیف جیسٹس کے اختیارات میں نے بانٹ دیا ہیں میں نے بانٹ دیا ہیں میں جناب میں تقسیم کرنے والا میں بانٹنے والا ہوں میرے آت کھلے ہوئے ہیں میں نے تمام طرح ججز کو جناب وہ طاقت دے دی ہے کہ یہ سپریم کورٹ آزاد سپریم کورٹ ہے پھر گجنی فلم یاد آ جاتی ہے کہ گجنی فلم کے اندر آمیر خان بھی شورٹ ٹیم میمری لاؤس تھا تو ہمارے ملک میں بھی جو بھی طاقت میں آتا ہے اس کی یاداش کے ساتھ کیا مسئلہ ہو جاتا ہے برحال حسنان ملک صاحب کو سن لیں جن کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جفعہ 144 نافذ کرنے کی طرف کاجی صاحب کو جھانا چاہیے بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیمبرز کے نگرانے کی جا رہی ہے ججز کے چیمبرز کے نگرانے کی جا رہی ہے حسنان ملک صاحب کو سن لیں اس کے اوپر ردی عمل ہے سوشل میڈیا میں زبیر علی خان صاحب لکھتے ہیں کہ کینگرو کورٹ نمبر ایک یعنی یہ کینگرو کورٹس ہیں اور اپنی مرضی کی عدالت بنائیں گے یہ ایسا ہوتا ہے یہ اس ٹائم میں ہو سکتا ہے جب ڈکٹیٹر ہو ملک کے اندر اس دوران تو آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن کادی صاحب تو کادی صاحب ہیں اس کے بعد بقادے سے ردی عمل ہیں اور بڑا مہسیب ردی عمل ہیں پھر یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے کادی فائیسل صاحب کی آپ یہ سٹیٹمنٹ سن لیں اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد آپ یہ محسوس کریں کہ ایک جج ایک منصف جو انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھا ہو اس کے اندر اتنے چزازات کیسے ہو سکتے ہیں یعنی وہ جج آج کچھ کہے کل کچھ کہے پرسوں کچھ کہے یہ سمجھ سے باہر ہے جج کی تو ایک مورل ایتھوریٹی ہوتی ہے ایک مورل ویلی ہوتی ہے جج کا کلم بولتا ہے اور جج اگر زبان سے کوئی لیسل نکال دے اس کا پیرا دیتا ہے ایک مورل ایتھوریٹی ہوتی ہے لیکن کادی صاحب جو آج کہتے ہیں وہ کل نہیں سنتے جو کل کہتے ہیں وہ پرسوں نہیں سنتے کادی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ہمیں کیا گرس دیا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر کے اس طرح سے جمہوریت آگئی ہے وہ بھی سن لیں پھر یہ ایک عجیب تضادستان ہے یہ کادی صاحب کا اپنا لکھا ہوا فیصلہ ہے کادی فائزی صاحب نے ایک کیس کے فیصلے میں لکھا تھا کہ نظر ثانی میں اصل فیصلہ لکھنے والا جج آلویز رکن ہوتا ہے آج تریسٹ ہے کہ اس کو آتھر جج کے بغیر سنا جا رہا ہے یعنی یہ خود کادی فائزی صاحب یہ کہہ چکے ہیں یہ کہہ چکے ہیں کہ تریسٹ ہے یا پھر کسی بھی جب آپ ریویو میں جائیں گے کسی بھی کیس کے حوالے سے جو آتھر جج ہوگا اس کا شامل ہونا لازمی ہے یہ قانون ہے لیکن آج منیب اختر صاحب کو سائل لائن کر کے اپنے من پسند جج نعم اختر افغان صاحب جنہوں نے اداروں کو پرووک کیا تھا جنہوں نے یہ کہتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نہ مانے جائیں اور یہ دنیا ہی عدالت میں نظام انصاف کی ایک بنیادیں انہوں نے ہلا کر رکھ دیتی اور پورا نظام انصاف دنیا بھر میں شرمندہ ہوا تھا کہ جج یہ کہہ رہا ہے کہ باقی برادر ججز کے فیصلے نہ مانے جائیں تو کائی صاحب اس فیصلے سے بھی پھر گئے ہیں کائی صاحب اپنی اس گفت کچھ سے بھی پھر گئے ہیں لیکن کائی صاحب کہتے ہیں کہ جناب جمہوریت ہے اور ہم جمہوریت کے ساتھ چلیں گے اور پھر دوسرے جج جس کو لے کر آئیں وہ مظہر علمیہ خیل جس بینج کا ایسا ہے جو کہ ایڈ ہاک جج ہیں اور ایڈ ہاک جج کا مطلب یہ ہے کہ جناب انہوں نے کوئی چیز جسٹس نہیں بننا انہوں نے کوئی ترقی نہیں کرنی ایک سال کے لیے آئیں کیسز کے فیصلے کرنے واپس گھر کو چلے جانا ہے یعنی ریٹائرمنٹ ان کی ہو چکی ہے یہ اپنا بیسٹ عدالت کے اندر دے چکے ہیں ان کی دور میں بھی پاکستان کے اندر جو انصاف انہوں نے کرنا تھا وہ نہیں کیا لیکن اب دوبارہ آئے ہیں دوبارہ بہتر تنخواہوں کے لیے دوبارہ ساری مرانات کے لیے کہ اب دوبارہ سے انہوں نے انصاف کرنا ہے اور اسی طرح سے انصاف چلنا اور چیزیں اسے طرف جائیں گے حفظان بلک صاحب یہ کہتے ہیں اس دفعہ محسوس ہو رہا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب نے کوئی رسک نہیں لیا ہے بلکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو آرگومنٹ ہے وہ بھی جج دیں گے فیصلہ بھی جج دیں گے لکھیں گے بھی جج اور سب چیزیں جج کریں گے قاضی صاحب نے اپنی ہارڈکور ٹیم اتار دی ہے اور قاضی صاحب کوئی رسک لینے والے نہیں ہیں ساتھ سے پہلے پہلے نمبرز پورے کرنے ہیں اور ساتھ سے پہلے پہلے نمبرز پورے کر کے قاضی صاحب نے دے کر یہ آئینی ترمیم کروانی ہیں ساتھ سے پہلے پہلے یعنی قاضی صاحب نے ہر صورت یہ نمبرز پورے کرنے ہیں بلاول پٹو زرداری صاحب میدان کے اندر موجود ہیں اور بلاول صاحب پورا زور لگا رہے ہیں بلاول صاحب کے ساتھ تھا یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بلاول صاحب کو کہا گیا ہے کہ یہ آئینی ترمیم کروانے ہیں آپ کو پاکستان کا وزیراعظم بنا دیں گے تو پاکستان کا وزیراعظم ایسے ہی ہے جیسے پیڑوں کے اوپر درخت رکھتے ہیں یعنی جس کا دل کرتا ہے اٹھ کر کسی کو خوش کر کے ملک کا وزیراعظم بن جائے اور جو مرضی کر لیں اس سے پہلے عشاء باشریف صاحب یا پھر نون لیگ کو فیلیت پساور کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ فیل ہو گئے ہیں یہ اس طرح سے خدمات نہیں سر انجام دے سکے یعنی نوکر کی دنخرا کی یعنی یہ نوکری اس طرح سے ٹھیک سے نہیں کر سکے کیونکہ ظاہر ہے حکومت تو یہ ہے نہیں ان کے پیچھے ووٹ بینگ نہیں ہے لہذا نوکری اس طرح سے نہیں کر سکے تو بلاول صاحب کو موقع دیا جا رہا ہے جناب انہیں کہا گیا کہ اپنی سی وی کے اندر یہ چیز رکھیں کہ آپ نے آئینی ترمی منظور کروائی تھی اور آپ نے بقا دیسے راستہ کھلوایا تھا پاکستان کے اندر ہاؤس ٹریڈنگ کا پاکستان کے اندر آپ نے راستہ کھلوایا تھا فلور کوسنگ کا لہذا وہ سی وی کے اندر لکھ کر لکھ رہا ہی تو آپ کو بزریعظم بنا دیا جائے گا بلاول صاحب کیا کہتے ہیں بلاول صاحب نے آج وقت ایسے یہ کہا ہے کہ میرا بچمن مجھے واپس دے دیں مجھے کاغذی فیصلوں سے غرض نہیں ہے یہ بلاول بٹو صاحب کی تقریر سن لیں جو آج انہوں نے وکلا سے خطاب کرتے ہوئے کی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو نظام ہے ویسے صحیح ہے ایسا ہی چلنا چاہیے تو پھر over your dead body tell us ہم نہیں مانے گے اگر آپ مانتے ہیں کہ کٹھائیاں ہیں then you can't tell us کہ اب نہیں تو کل ہم پورے طریقے سے کسی تین دن کے محنت میں کسی رات کے اندیرے میں تو حق صرف ہمارا جسٹس سائیبان کے ہیں سارے اس کے اوپر شدید رجمل ہے احمد حسن بوباق صاحب لکھتے ہیں کہ قاضی فائصہ نے اب سپریم کورٹ پر ایٹمی حملہ کر دیا ہے سپریم کورٹ کے تمام اصول اور ذابطیں اڑا کر رکھ دیا گئے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ قاضی فائصہ صاحب یعنی وہ اگر چاہتے تو میڈم سرینا صاحبہ کو بھی رکھ سکتے تھے لیکن بارہا انہوں نے بج گندر شامل نہیں یہ لوگ بالا تھٹھے اڑا رہے شغل لگا رہے لیکن قاضی صاحب نے سارے موکہ پروائیڈ کیا ہے ٹھٹھوں کے لیے بھی شغل کے لیے بھی افسوس کے لیے بھی سر پٹکنے کے لیے بھی اپنے بال نوچنے کے لیے بھی جس طرف قاضی فائصہ صاحب ان سارے معاملات کو لے کر چلے گئے ہیں اس کے اوپر بارز بھی خموش ہیں اور بارز کیوں خموش ہیں یہ ایک بہت بڑا کوشن مارک ہے مطیولہ جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک تو بارز کے جو نمائندے ہیں یعنی سپریم کورٹ باہر دیکھیں پاکستان باہر دیکھیں ان کے نمائندے جو ہیں وہ پولیٹیکل اپوئنٹیز ہیں یعنی جو سیاسی جماعتوں کے بقیادر سے فرنٹ مین کے طور پر کام کرتے رہیں پھر مختلف بار جو ان کی پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ٹھیکے انہوں نے ڈی ایچے کو دے دی ہیں یعنی کہ جن بعض کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ٹھیکے ڈی ایچے کے پاس ہوں انہوں نے بنیادی حقوق انسانی حقوق کائنی ترمیم ان سب کے اوپر کیا کرنا ہے یہ آپ نے اپنے کوچن ماہ کے ایک ڈیولپنگ سٹوڈی ہے اس کی ساری اپ ڈیٹ مزید آپ کے سامنے رکھیں گے خیار رکھی گیا اور کل تک کے لیے اس مات کو ملتوک کر دیا گیا ہے لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کائز سب جلدی میں شدید ترین جلدی میں ہیں اور اگلے ایک ادھے دن میں تریسٹ اے کو وہ اڑا دیں گے اور تریسٹ اے کو اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ کھول دیں گے کہ اس کے بعد بندوں کو اٹھائیں بلیک میل کریں ان کی بیگمات کو ان کے بچوں کو ان کی بیٹیوں کو اٹھا دیں اور پھر پیسہ لے کر پتہ نہیں کون کون پیسوں کی پوریاں لے کر میدان میں آئے گا وہ بھی دیکھنے والے مناظر ہوں گے خیار رکھئے گا پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈوٹ پی کے گی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی معاذ کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ